کیونکہ اے پی سنگھ جو وکیل بنا ہوئے ایک دلال اور بھڑوہ بیغرت قسم کا ایک انسان اس کو تو ایسا مزا چکھوں گا یاد کرے گا یہ اپنے کوئی تیار پی حاصل کروانا چاہ رہا ہے چار چھوٹے بچے محصول دس سال سے کم ایج میں جیسا کہ دوستو ابھی آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھا گولام حضر کا یہ ویڈیو آ چکا ہے اور گولام حضر نے تقریباً ایک گھنٹے پہلے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا وہ لائب آ کر انہوں نے ساری جانکاری اس ویڈیو میں انہوں نے بتائی ہے اور یہ ویڈیو خاص طور سے اے پی سنگھ کے بارے میں بنایا گیا ہے جی ہاں دوستو انہوں نے اپی سنگھ کے بارے میں اس بیوڈیو میں کافی جانکاری دی ہے ان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے آج کی اس بیوڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انڈیا میں بہت جلد آئیں گے ہمیں زیادہ سمجھ نہیں لگے گا اور دوستو بہی پر میں آپ سوی بھائی جو بتا دوں گولام حضر کے جو بچے ہیں گولام حضر اپنے بچوں کے لیے کافی عدد پریسان ہے کیونکہ ان کے بچوں سے ان کی بات نہیں ہو پاتی ہے چلی سب سے پہلے ہم آپ کو گولام حضر کا یہ ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ابھی انسان کا بچہ بن میرے بچے ہیں ایک عورت کی کمائی سے تو کب تک کھائے گا لانتیر شخص تو پودے ہوگانے والا ہے تو چلو محنت مزوری غریبی کوئی عیب نہیں ہے مگر جو تم نے سام کے بچوں پر ہاتھ ڈالا ہے یہ یاد رکھنا میں ہیدر ہوں میرے بچے ہیں میری دیکھو ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ ہے بڑی ایج میں آپ ہی اپنی بہن کو نچوا رہا ہے اپنی بہووں کو نچا رہا ہے کس طریقے کو آپ کس طرف معاشرے کو لے کے جا رہا ہے ایک سیما لے کے ہے تو چار آپ کے اور بھی ناچ گانے شروع کیا یوٹیوب سے کمائی ہیں کرو کوئی مشکل نہیں مگر ایک حدود ہونا چاہیے ایک طور طریقہ ہونا چاہیے تو منہ کوئی بھی کسی کو نہیں کرتا آپ خود تو ہو مگر آپ اپنی فیملی کو بھی خراب کر رہے ہو ایسا نہ کرو تو بہتر ہے یہ یاد رکھنا یہ سجن اپنے بہن کا بھی بڑوت کھا رہا ہے اپنے جو ہے ان کو بابیوں کا بھی ایک دلال ہے اس کو ہم بڑوائی کہیں گے تو اس کو نہ میرے بچوں کا فکر ہے تو یہ دلال ہے صرف ان کو انکم آنا چاہیے پیسہ آنا چاہیے کچھ بھی کرے گا میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے محفوظ نہیں ہیں ہیں اور یہ ہم اپنے لگویں ان کو بڑوائی کہتے ہیں دلال جو ہوتے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں اس کاندام سے یہ تعلق رکھتا ہے نیترپال ایسے چتر کھاؤ گے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے دیکھو سمجھو زندگی بہت بڑی ہے آپ تو چلے جاؤ گے آپ ایک مروڑ بھی نہیں سا سکو گے آپ ایک جتی کا چپل بھی آپ کو مارون آپ تو جا کے پتری کہاں گر ہوگے دھکے کا بھی ایدر کا برابر آپ یا سجن آپ اپنا پہلے بڑی لیگوش دیکھو اپنی عوقات دیکھو آپ لوگوں کو ایک سیما ہاتھ پہ آیا جو ناش گانا کر کے آپ لوگوں کو جو انکم دے رہے یہ جلد سے جلد بند ہونے والا ہے یہ یاد رکھنا آپ لوگوں کو ایسا دھولائی ہوگا نا انڈیا کے اندر تمام بائی بین جو ہے اندوستان کے عدالتوں پر پورا وشواس ہے آپ لوگ اس کیس کو کس طرف لے کے جا رہے ہو یہ مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے یہ یاد رکھنا ہے میں ایک جب بھی آتا ہوں آپ لوگوں کو ایک میسیج دیتا ہوں باہت آ جاؤ باہت آ جاؤ سوزار جاؤ ابھی بھی وقت ہے ایسا نا ہے وقت آپ سے نکل جائے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا پھر اپنے آپ چتر مار ہوگے لوگ نہیں اپنے آپ کو چتر مار ہوگے میں نے کیا کیا تھا یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھنا ہم بلوج کبائلی لوگ ہیں جان مال تک بچوں کے عزت عورت کے عزت کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ یاد رکھنا میں انڈیا گورنمنٹ کو موڈی سرکار کو یا کچھ سرکار کو بار زور پر زور اپیل کرتا ہوں اس بات کا موضوع مت ابھی بھی وہ جنسی زیادتی ہو رہے قانون کے بہت سارے جیلن کو پولیس کا اسٹیڈی میں رکھو ابھی تک نہیں رکھا گیا کیونکہ اپی سنگھ جو وکیل بنا ہوئے ایک دلال اور بھڑوا بیگرت قسم کا ایک انسان اس کو تو ایسا مزا چکھاؤں گا یاد کرے گا یہ اپنے کو تیار پی حاصل کروانا چاہ رہا ہے چار چھوٹے بچے محصول دس سال سے کم ایج میں ان لیگل طریقے سے آئے ہیں تو آپ ان کے خیال رکھو آپ کو حق ہے قانون تک پہنچانا ڈپورٹ کروانا آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے نترپال اور سجن بھڑوا جو ان کے بہن بھائی بیٹی ناچ رہے لانت نہیں ہے آپ لوگوں کو زندگی میں ابھی یہی ناچ گانہ بچا ہے بیگرت شرم کرو کچھ حیاء کرو کچھ غیرت کرو آپ بھڑوا بھو سکتے ہو آپ ایک ایپی سنگھ دلال ہے اور نترپال کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے رگڑے میں پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے آپ کو سوچ لیں بھاہر ہے بیگرت آپ کس طرف لے کے جا رہے ہو آہاں ملک کو شرپ شرپ پسند لوگ آپ بیگرت ایک گھٹیا ہے نترپال سجن اور یہ کون ہے اپی سنگھ بھڑوا ایک دلال ایجنٹ آپ کو ڈاکٹر بولتا ہے ڈاکٹر کے اتو تک جتی کبھی برابار نہیں ہے لانتیر شخص چھوٹے بچے محصوم چھے ماہ سے باپ رو رہے سیکھ رہے چھلا رہے بھڑوا دلال ایجنٹ آپ کو اگر تھوڑی سی حیاء غیرت شرم باقی بھی ہوتی کمام بھائی بہن انڈیا سے ہیں کہیں سے ہیں پوری دنیا سے دیکھا جاتا ہے بھائی شہور تعلیم میں آپ لوگ ہیں میں ان کا دل سے شکریہ آدھا کہتا ہوں کہ حق اور سچ کی ساتھ ہمیشہ کا فرض ہے ایپی سیل کو چتر لگانا نترپال کو جیسے کتے کو پٹا ڈال کر گلیوں میں گھسیڑنا ہر انسانیت کا فرض ہے صرف ہائیدر نہیں ہر گھر میں ہیں فروا بطول فرحان بطول فرحہ بطول ہر بہن بھائی کے پاس ہیں بچے اپنا بچہ سمجھ کے ایسا ڈالے اور آگے آجائے ہمیشہ زندہ رکھو بھارت گورنمنٹ سے پورا موڈی جی سے آفت ماں ہیں جیسے بات کو اٹھا آتے ہیں ہمارا جو سوریا ورما جی ہے اللہ اس کو خوش رکھے وہ ادھر کو کہہ رہا تھا مٹھائی کا ڈبا بلکل میری جان آپ کو مٹھائی کام بار لگا سب کو آگیا آنا چاہیے صرف دو چار لوگوں کا کام نہیں ہے پور انسانیت کو زندہ رکھنا ہر بہن بھائی بیٹی ہر انسان کا فرض بنتا ہے تو اپی سنگھ کو تب جواب ملے گا میرے بھائی میرے بہن تمام آپ لوگوں کا شکریہ کرتا ہوں بچوں کے لئے ہمیشہ یہ میرا میسیج ہے اپی سنگھ کو تو ضرور میں انگوٹھی پہنانے کے لئے تو آؤں گا ضرور اور اپنی دلہن کو لے کر آؤں گا اپنے ساتھ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ شادی میں کروا رہا 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 میں ڈلال ہوں ایجنٹ رائل ہوں تو ٹھیک ہے آپ ایجنٹ ہو تو اب یہ جواب کا مجھے انتظار رہے گا انگوٹھی پہنانا کب آؤں مگر آپ اس قابل تو نہیں ہو پھر بھی میں نے سوچ کہ ٹھیک ہے شاید آپ کی بیٹی یا بہن وہ قابل اترام ہو میرے ساتھ رہ کر اچھی زندگی گزار سکے آپ نہیں ہو مگر بھی ٹھیک ہے میں لبیک کیا تو مجھے قبول ہے میں آؤں گا انگوٹھی پہنانے اور اپنے دولان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا میں غریب ضرور ہوں میں میں نے کیا کہا تھا میں مکرنے والا نہیں ہوں میں پیسہ دہج کچھ بھی نہیں لیوں گا اپی سنگ اور احترام دیتے ہیں اللہ کرے ابھی بھی ادھر ہوگا پھر میرے ساتھ آئے گا میں دکھاؤ گا لازم اپی سنگ جو میرا رشتہ کروار ہے میں اپنے طرف سے پکا کیا ہے اپنے گھر والوں سے بات کر کے باقی چند کو میں لے کر آؤ گا آپ لوگوں کو بتاؤ گا کہ یہاں بلکل اپی سنگ اتنا قابل تو نہیں تھا مگر ٹھیک ہے ایک پھر بھی میں نے کہا چلو میں مان جاتا ہوں اگر اتنا رشتے آگ اٹھ ضرور پہن آن جاؤ گا میرا بھائی شکری اللہ کو خوش رکھے تو